اسلام علیکم آج کے لیکچن میں ہم ماروزی طرز ازمائش یا ماروزی طرز امتحان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ماروزی طرز ازمائش کو ہم جدید قسم کا امتحان بھی کہتے ہیں اور اس کو مکتر سے جب آزبات بھالا بھی امتحان کہا جاتا ہے کہ ماروزی امتحان ہے ایک سوالات مضمون کے تمام پہلوں پر ہے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں تمام جواب کا مضمون ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے تمام نصب آپ کا قبر ہو جاتا ہے ان کے جواب دینے کے لئے مضمون کی مکمل وافقیت ضروری ہوتی ہے اس سے سوالات اس طرح پوچھا جا سکتے ہیں کہ طلبہ کی تمام دینی صلیتوں کو بدار کرنے میں مدد دیتے ہیں اس میں بہت سے سوالات و بیانیات مہیا کے جاتے ہیں اور ہر سوال کے سامنے دو یا دو سے زیادہ جوابات دیے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک پر ایک دوستیفہ ہوتا ہے اس کے نشاندہی کرنی ہوتا ہے نشاندہی مخلط تیکھوں سے ہو سکتی ہے جیسے نشان ٹک لگایا تھا اس پر نشاندہی کی جاتی ہے یا غلط صحیح کی صورت میں ہوتا ہے یا ہاں کے نا کی صورت میں یا منفی کی صورت میں ہو سکتا ہے یا گول دگارے لگانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور جو صحیح جواب اس کو نشان لگاتے ہیں اس کی صرف بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں محمد تحریر کا استعمال نہیں ہوتا کچھ لکھا نہیں جاتا ہے صرف جواب ہوتا اس کو ٹک کرنا آتا ہے اس فائد سے ممتحنت کو اس کے جانچ اور اس پر نمبر دینے میں بڑی سلوٹ ہوتی ہے اور اس میں اس کے ذات کی دائی کا عمل داخل بھی ختم ہو جاتا ہے اب محلوظ تحریر عزمائش کے مختلف اقسام جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے ہے تکمیلی امتحان تکمیلی امتحان سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے عزمائش میں کچھ اہم الفاظ یا جملے چھوڑے جاتے ہیں اور طلبہ کو غیت ہے کہ ان خالی یوگا کو پر کریں مناسبہ الفاظ کی مدد سے پر کریں اس طرح کے امتحان میں الگ الگ سوالات ہو سکتے ہیں کوئی پیرارگاہ بھی دیا جا سکتا ہے جس میں کچھ جگہ خالی چھوڑے جاتی ہیں جس کو ہم ناکم اکمل بیان یا سوال کہہ سکتے ہیں اس امتحان کا بڑے غور و خود سے یا غور و فکر سے تیاز سے توجہ سے مرتب کرنے کی ضرورتی ہے کیونکہ بعدوں کا طلبہ محصرہ ٹھٹ آئی باتوں اور یادہ سے بھی کام نہ کام نہ لیں وہ سوالات اس طرح ہوں کہ ان کی مدد طلبہ حصول لیاقت اور نفس مذہون پر عبورت عبور کو ہم جان سکیں ان کو اپنے مذہون پر کتنا عبور حاصل حاصل ہے کہ ان کو مہارت حاصل ہے جیسے مثال ہے کہ ڈیش پاکستان کا سب سے بڑا دریائے ہیں خال جگہ پاکستان کا سب سے بڑا دیار ہے تو یہ خال جگہ میں اس کا نام رکھنا ہے کہ دریائے کون سا ہے تو اس طرح کے سوالات دی جائے سکتے ہیں دوسری قسم اس کے لئے دو سو گلے اس شکل میں کہ زائی طور پر ان کی تیاری اور استعمال بہت آسان معلومت اللہ کے حال کے ایسا نہیں ہوتا اس میں ایک بیانے قسم کا جملہ لکھ جاتا ہے اور طلبہ طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ اس کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کر کے سامنے لکھے درست یا غلط میں سے کسی ایک پر نشان لائے ایک تو یہ قسم حقائق یا بہامی تعلقات تعلق معانی اور تعریف وغیرہ کے علم کو جان جائے کے لئے استعمال ہو سکتی ہے ریاضی گرامری اور چند ایک مضامین کے علاوہ باقی تمام شعبیں حقائق اور تعریفوں کو معارن کا بھی آپس میں اختلاف ہے دوسری بار یہ ہے کہ اس عزمائش کے سوالات بڑی گہری توجہ سے تیار کی جاتے ہیں امتحان دینے والا لفظ لفظ پر گور کرتا ہے اگر کوئی بھی لفظ شک میں مطلع کر دے تو اس کا جواب غلط ہو سکتا ہے اس لئے اس کو بڑے اتحاسے تیار گیا جاتا ہے تاہم یہ سوال ہے جس لئے زیادہ مفید ہے ان کے ذریعے نفس مضمون کے زیادہ حصے کا حیثہ ہو جاتا ہے اور تعالی علم کے سوچنے و لکھنے پر وقت بھی کم خرچ چکتا ہے کلاس ٹریسوں کی صورت میں یہ سوالات بہت اہم ہیں مثل اس کے مثال کے طور پر پاکستان کے ابابا سرد ہے تو اگر دو اپشن دے ہوں گے غین یا سوال غین سے مراد غلط سوال سے مراد صحیح تو غلط یا صحیح کسی ایک پر نشان لگانا آتا ہے ٹیک کرنا ہوتا ہے پھر کسیر الانتخابی سوالات کسیر الانتخابی سوالات سے مراد یہ ہے کہ ایک سوال دے جی آتا ہے ایک سوال پوچھا جاتا ہے اس کے آگے چور اپشن اے بی سی ڈی یا علی بی جیم ڈال دے دی آتی ہیں یا ایک دو تین چار دی دی آتی ہیں ان میں سے ایک سوال جواب دوسر ہے باقی غلط ہوتے ہیں تو دوسر جواب کی انتخاب کو نہ ہوتا ہے اس لئے کسیر الانتخابی سوالات کہاتے ہیں مراد عزمائش میں کسیر الانتخابی سوالات بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کے شکل عزمائش سازی کے مہارین اور سعادہ دونوں میں ایک سامک بول ہے اس کے لئے کہ اس کے ذریعے ہر قسم کے تعلیم کی جائزہ لیا جا سکتا ہے ان سوالات کے مدد سے ہم معلومات تفہیمات اصولوں کے عملی استعمال انتاجہ خصکنے کی صحیح کی پیماش کی پیماش بھی کر سکتے ہیں ان کو تفہیم کرنے کی بہت اہمیت ہے جہاں ان میں کچھ خوبیاں وہاں اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں اس میں طالبین کو لکھنے کے نصف پڑھنا زیادہ پڑتا ہے مروزی پرچے کے دوسرے سوالات کتنا ہے اس میں بھی یاد آش کی نصف اشناکت پر زیادہ بروسات ہے جتنے جا وہ بات دے گئے ہیں طالبین کو ان میں صرف ایک سردوس جواب نشناکت کرنا پڑتا ہے اور یہ کام دوبارہ یاد کرنے نئی ترتیب دینے یا ایک نئے جملے کی تیاری سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے پھر چوتھریس کی قسم ہے کسیر الانتخابی کسیر الانتخابی چوتھریس قسم ہے تقابل انتحان تقابل انتحان سے مراد ہے کہ اس میں دو کالم دی جاتے ہیں ایک کالم میں کچھ سٹریٹم لکھ جاتے ہیں کچھ سوالہ لکھ جاتے ہیں اور دوسرے کالم بھی ان سے ملتی جلتے لکھ جاتے ہیں جو ان سے مل کھا رہی ہوتی ہیں تو یہاں ان کا ہم نے تعلق ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ پہلے کالم والے کا دوسرے کالم میں سے کس اپشن یا کس انتخاب اس کا تعلق ہے اس طرح اس طرح کے ازمائشن دو کالم جیسے ہم کہتے ہیں دو ہوتے ہیں تو ان کا تعلق بھوڑ جاتا ہے پہلے کالم کے ہر لفظ کا دوسرے کالم کے لفظ سے جوڑ پڑتا ہے تقابلی ازمائشن میں دونوں کالم میں برابر طرح میں لفظ دیا جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کالم میں چند ایک آپشن زیادہ دی جاتے ہیں جب بات زیادہ دی جاتے تھا کہ تھوڑا سا بچوں کا امتحان میں ڈال جا تھوڑی سا ان کی مشک کروائی جا سکے تقابلی شکل کے سوالات کسی انتخابی شکل سے بلکل مختلف ہیں یہ سوالات عام طور پر پرائمری سکولوں کے لئے تیار کی گئی ازمائشن میں ازمائل جاتے ہیں لیکن بڑے جمعاتوں بھی ابن کا ازمائل کیا جاتا ہے مثلا مثلا مثال کے طور پر ایک کالم میں آپشن رہا دے پاک سامی پہلا دستور نافذ ہوا دوسرے میں دستوریہ میں قرار در مقاصل سے قائم پاس ہوئی تیسرا مسلم والے کی دوسری سربرہ کانسل لاہور میں ہوئی تو ان کے جو ستالوں کا جتے جو جڑی ہوں گی وہ کالم نمبر دو میں دے دی جائیں گے کوئی تاریخ ویرہ دے دی جائے گے پانچوے قسم مختلف جواب کے ازمائش ہیں کہ مختلف جواب کے ازمائش بناور کے لحاظ سے بہت سادہ ہے یہ خال جگہ پور کرنے کے سوالات سے ملتی جوتی ہے ان میں ایک لفظ کے خال جگہ نہیں چھوڑی جاتے بلکہ امیدوار کو دیہوے بیانات میں زیادہ بڑا خلا پور کرنا تا ہے ان سوال میں الفاظ مرکبہ یا دار لکھے جاتے ہیں صرف نشان لگا کر پچھا حال نہیں ہوتا اس ازمائش کے لوگوں، جگہوں، چیزوں، طریقہ، کار اور مختلف مدامی اسمانوں، علامتوں، تاریخوں، فاصلوں، حکیمتوں مطلق پوچھا جاتا ہے اگر نام کمل جمعیرے کے ساتھ میں بیان لکھا جائے تو جمعیرہ مختصر اور عام فہم لکھا جاتا ہے ہمارے عام طور پر سمجھا جاتا ہے اگر چار پانچ لینوں کے چھوٹھڑے جواب لکھتے ہیں مختصر جوابہ کے ازمائش کی مثال یہ ہے کہ مثلا لامہ اقبال کی تین تحسانہ ایک کا نام لکھیں یہاں تاریخ پاکستان کے جو تاریخ پاکستان حصہ لینے والے تھے ان کے مشہور جو رہنمات ان کے نام لکھیں تو اس طرح جب ایک ساتھ آپ جوابات دے رہے ہیں تین چار جوابات دے رہے ہیں تو یہ ایک مختص جواب شکل بن جاتا ہے پھر اس کی خوبیاں وغیرہ کیا ہیں سب سے اعتمادیت ہے کہ ماروزی امتحان میں چند طویل سوالات کب جائے پورے انصاب اور مشتمل بہت سے مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں چونکہ یہ سوالات پورے انصاب اور مشتمل ہوتے ہیں اس لئے ماروزی امتحان کا باؤسو کنا بڑھا بڑھ جاتا ہے اس کے اعتمادیت بڑھ جاتی ہے پھر دوسری اس کی خوبی ہے یقصہ میار کہ اس طرح امتحان ہے سوال کا یہ کہ دوسر جواب ہوتا ہے اس لئے نمبر دینے میں آسانی ہوتی ہے اگر کئی ممتحان نے بھی جوابی بیان کو جانتا تو ان کے دی ہوئی نمبرات ایک جو سے مقلف نہیں ہو سکتے اس میں نمبر دینے کا میار مقرر ہوتا ہے جس وقت اس نمبر دینے میں کم محنت و کم وقت صرف ہوتا ہے امتحان میں شرکت طلبہ نمبر دینے کے طبیعتوں و وقتی کیفیت کبھی نمبر پر اثر نہیں پڑتا پھر ہے معقولیت ان مطلبہ کو کم سے کم لکھنا پڑتا ہے اس لئے وہ سوالات کے جواب سوچنے کا زیادہ موقع ملتا ہے انہیں امتحانات میں کم وقت میں بہت ساری باتیں پوچھ رہتی ہیں چونکہ یہ امتحان نصاب کے تمام عنوانات پر مشیل ہوتا ہے اس لئے یہ زیادہ بات جوازیت زیادہ ہوتا ہے معقولیت زیادہ ہوتی ماروزیت اگلی اس کی اہمیت ہے ماروزیت خوبی ہے اس قسم کی جدید آزمارشنوں کی سفتہ بڑی خوبی ان کی ماروزیت ہے یعنی تعلیم پرچے کو کوئی ممتحان بھی چانچے وہ اپنی مجلس سے اس کے نمبر کم نہیں کر سکتا نای زیادہ جتنی دفعہ پرچہ جانتا جائے گا نمبر وہی کے وہی رہیں گے وہ تبدیل نہیں ہوگی چاہے ایک پیپر کو ایک سے زیادہ ممتحان بھی چیک کر لیں تو ان کا نمبر ایک ہی رہیں گے وہ تبدیل نہیں ہوں گے پھر امداد ایک کتب کی حسنہ شکنی اس طریقہ کار میں گارڈوں خلاصوں یا ہیلپنگ بکچوں ان کی حسنہ شکنی ہوتی ہے کہ تعلیم ان کو نہیں پڑھتے اس سے خلاص وغیرہ کی افعادت کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ طلبہ میں محنت کے عادر فروق پاتی ہے وہ پکی بغیر کھیر گھانے بجائے خود کوشش کرتے ہیں کرنے کے عادی بن جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں جس کے ان کے علیے میں بھی عضا ہوتا ہے پھر زیادہ زیادہ نصاب کا حیاتہ اس طرح کے امتحان میں یا معروضی طرح اسمائش میں زیادہ زیادہ نصاب کا حیاتہ ہوتا ہے سوالات کے دارے کیونکہ بہت زیادہ تھی اس لئے یہ ازمائشیں پوری حیاتہ کرتی ہیں اگر انتحانی پچھے میں سو سوال شامل کی جائیں گے تو ظاہر ایک نصاب کو ایک حصہ باقی نہیں رہے گا جو اس میں شامل نہ ہو جائے ہیں جس کو طالبی نظر انداز کر سکتے ہیں اس میں زیادہ زیادہ نصاب کور ہوتا ہے زیادہ نصاب پو سانے ان کے معروضی امتحانات میں نمبر دینے کے لئے مضمون کے ماہر اسادہ ہونا ضروری نہیں جواب بھی آنسر یا جواب کیونکہ تیار ہوتا ہے اس لئے وہ اس کے معاظنہ کر کے اس کے چیک کر کے اس نمبر لگاتے ہیں یہ آج کل جدید مشینوں کی مزدہ بھی نمبر دیے جاتے ہیں اس میں بہت کم وقت لگتا ہے اور بہت کسی طاعت میں کاپیاں چیک ہوتی ہیں جا بھی کاپیاں چیک ہو جاتی ہیں معروضی امتحانات کی نہیں خوبیوں کی پیشنے کا کہا جا سکتا ہے یہ امتحانات طلبہ کے ح زیادہ بابسوک و باجواز اور غیر جانیدار نتیجہ ہمارے سامنے آج آتا ہے اور ہم اس کو نتائج جلدی مرتب کر کے اس کو پیش کر دیتے ہیں تو آج ہم نے معروضی طرز اسمائش پڑھا اس کی اقسام پڑھی جس میں تکلیم تکمیلی امتحان دست غلط کی شکل کے سوالات کسیر و انتخاب سوالات تقابلی امتحان مختص جواب کے اسمائش اپرے اس کی کچھ ہوگیاں ہم نے پڑھی جس میں اعتمادیت یقصہ میار معقولیت معروضیت امدازی کتب کی حوصہ شکنی زیادہ زیادہ نساب کا حیاتہ اور نتائج مرتب کرنے میں آسانی وغیرہ تو آج ہم نے یہ معروضی طرز اسمائش کا آدھا سوال پڑھا کل ہم اس کی خامیاں اور اس کو بہتر کرنے کے لئے تجاویز کے بارے میں پڑھیں گے اسلام علیکم